مومنوں سنیے کرامت خواجہِ اجمیر کی ذکر ہے ایک مرتبہ کا عرص کے ایام تھے حاضرِ دربار گویا سبھی خاصوں عام تھے ایک عورت آئی تھی بچے کی منت ماننے خواجہِ اجمیر سے بہت عقیدت تھی اسے وہ شہیدوں کے مزاروں کی زیارت کو تبھی لے کے بچہ اپنا تارا گڑ پہاڑی پر چڑھی اس تفاقن پہر پتھر سے گیا اس کا فسل ہو کے بے قابو گیا پھر گود سے بچہ نکل وہ سمھل کر رکھائی عورت مگر یہ دیکھنا پتھروں سے بچہ ٹکراتا ہوا نیچے گیرہ مومینوں سنیے کرامت خواجہِ اجمیر کی اس قدر تھی شان و عظمت خواجہِ اجمیر کی وہ پہاڑی پر سے اُتری تھام کر اپنا جگر بے قراری سے ہر ایک جانت کو دوڑاتی نظر دیکھتی کیا ہے وہ عورت منظرِ حیرت پیضہ تاکہ تو خاموش ایک جھاڑی میں ہے بچہ پڑا جسم پر اس کے نہیں ہے زخم کا کوئی نشان پھر بھی وہ بچہ نظر آتا ہے مردہ بے گمہ اس نے بچے کو اٹھایا غم سے ہو کر بے قرار اور پھر خواجہ کے روزے پر گئی باہا لیزار روزے پر خواجہ کے پھر بچے کو اس نے رکھ دیا تھام کر جالی کو پھر کرنے لگیا ہو بکا مومین ہو سنیے کرمت خواجہ اے عجمی تھی جس کا دردی شان و اغمر خواجہ اے عجمی تھی خواجہ نے چشم کرم بچے پکی جب ایک بار ہوش میں پھرا کے وہ رونے لگا بے اختیار رونے کی آواز کو جس وقت عورت نے سنا بڑھ کے بچے کو لیا فوراں ہی سینے سے لگا لگ گیا یہ دیکھ کر روزے پر لوگوں کا حجوم کس کرامت کی مچھی اجمیر میں ہر سنت دھوم اللہ اللہ مرتبہ یہ سنجری سردار کا جو بھی آیا ان کے در پر ہو گیا اس کا بھلا ہو کے خوشنے رنگوں اس میں شکر کے سجدے کیے سارے موتاجوں کو خواجہ نام کے صدقے دیئے مومنوں سنیے کرامت خوا جائے اجمیر کی کس کا دردی شان و عظمت خوا جائے اجمیر کی مومنوں سنیے کرامت موسیقی